بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یہاں وہ ریسپیز بتاتے ہیں جن میں ہم روایات کا خاص خیال رکھتے ہیں وہ ریسپیز وہ کھانے جو ہماری نانی اور دادی کے زمانے میں کبھی بنا کرتی تھی ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہم یہاں اپنے شو میں ایسے کوکنگ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں جو ہمیں اس طرح کی ریسپیز بتا سکیں کہ کیسے اس طرح کی ریسپیز کم سے کم وقت میں بنائی جا سکتی ہیں جی جناب تو اس کے ساتھ ہی آج کی جو ہماری ریسپی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بہت ہی فیمس ہے کہیں بھی آپ چلے جائیں کسی بھی ریسٹرون میں چلے جائیں بہ آسانی آپ کو مل جاتی ہے لیکن اس میں روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے کس طرح جھٹ پٹ آسانی سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں اس بارے میں مزید ہماری آج کی کوکنگ جو ایکسپرٹ ہیں وہ بتائیں گی تو ٹائم زائیہ کیے بغیر اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی ہماری شیف جو کہ ہے آئیشہ زین ان کو بلاتے ہیں جی آئیشہ اسلام علیکم کیسی ہیں آپ جی ملکل میں ٹھیک آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک تو آئیشہ مجھے بتائیں کہ آج آپ ہمارے کچھن میں کیا بنانے والی ہیں آج میں بنانے والی ہوں چیکن تک کرو یہ بہت کوئیک ریسپی ہے بہت جلدی سے بن جاتی ہے اور کافی ٹیسٹی بھی بنتی ہے بہت مزید کی ہوتی ہے جب بچے ہوں یا بڑے ہوں سب ہی اس کو بہت چوق سے جلدی سے کھا لیتے ہیں کسی کا کوئی نکھرا نہیں ہوتا کہ دالیں کھانے اور اسی چیزیں سب کی فیوریت ہی ہوتی ہیں فیوریت ہوتی ہیں بہت جو چیزیں تھوڑ سا فلیور اور آجاتا ہے آئیشہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہی ریسپی کیوں چوز کی کیونکہ کبھی کبھی بھے ہوتا ہے ہمیں کچھ اچھا اور ٹیسٹی کھانے کا دل چھاتا ہے اور ہماری حمد ہوتی ہوتی کہ ہم کچھ بلیندی ریسیپی ترائے کریں تو یہ کوئی کے ریسیپی ہے چھوٹی ریسیپی ہے بہت جلدی بنا سکتی ہے تیس منٹ میں آپ اس کو بنا گئیں ٹھیک ہے تو پھر ہم تو چاہتے ہیے کہ ہمارے شو میں ایسے لوگ آئیں ایسے شہف آئیں ایسے ایکسپرٹ آئیں جو ہمیں ایسی ریسیپیز بتائیں جو کہ جھٹ پرٹوں کیونکہ آج کل خواتین کا شیڈیول اتنا تف ہوتا ہے ہمارے شو میں باہر کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تو آپ نے سب سے پہلے کیا لیا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ 800 گرامز چکن لیا ہے بولنریس اور کیوبز میں کٹی ہوئی اوکے چکن اس میں میں سارے پہلے مسائلے مرینے کے لیے ایٹ کروں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم چکن کو مرینے کریں گے ٹھیک ہے تو کیا کیا ایٹ کریں گے اس میں سب سے پہلے میں اس میں پہلے میںствеی میریچ ایٹ کروں گی اوکے لا لوڈ مرچ ایٹ کریں گے مرن ٹی سپن ٹھیک ہے کھالی میریچ میں ایٹ کروں گی ہور ٹی سپن کھالے میریچ پاوڈر ہ نہیں ٹی سپن ہی حالں ٹی سپن ٹھیک ہے اور پھر اس میں دھانیا پاوڈر میں ایٹ کروں گی کہا ہور ٹی سپون دھانیا پا우ڈر ہم لیں گے granddaughter ٹھیک ہے پھر اس میں جائے گا پھینچ... پینس ہے کہ خودتے ہیں کے لئے مجھ سے پیام ہوگا کا اور سکتے ہیں اس کے لئے لئے اور جب آرشکار کی بچے مچے ہیں آپیں اپنے حساب سے آپ کو چاہیے آپ کو اپنے حساب سے کچھیں آپ کو اپنے حساب سے کوئی کم کھاتے ہیں تھی کم کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں کسی کے گھر میں کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے کوئی بلد پریشر کے جو پیشنingen صرف آریم کر سکتے ہیں. ویسے ہاتھ کو تھوڑا سا ہلکا ہی رکھا کریں کیونکہ کم ہوگا تو اس کو بڑھا سکتے ہیں لیکن زیادہ ہوگا تو وہ کیا نہیں ہوسکتا. بلکل اس میں میں 1 ٹی سپون ہلتی اٹ کر رہی ہوں. ہلتی اٹ کر دیں اور تھوڑا اسی بلکل اس میں جائے گی کٹی میٹھ حاف ٹی سپون. کھٹی لال مرچ ہم اٹ کریں گے کیونکہ ہم نے ریڈ چلی پاودر بھی اٹ کیا ہے تو کھٹی لال مرچ ہم اٹ کریں گے ہم اٹ کریں گے ورنہا کہ وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ سپائسی ہوگا تو کھایا نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو مریمیت کریں گے اس میں دھائی جائے گی 1 3rd cup اوکے 1 3rd cup 1 3rd cup اس میں ہم دھائی اٹ کریں گے دہی اٹ کریں گے دہی کو آپ نے بلینڈ کیا ہے پھٹی بھی ہے دہی نہیں ہے دھائی نہیں ہے دھائی نہیں ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دارے پر اٹ کریں گے ٹھیک ہے دھائی رہے ہیں پہ پہ پھٹی بھی ہے اس میں ہم نے کچھ بھی اٹ کرنا 0 3rd cup 0 3rd cup 0 2 3rd cup یہ لے لے یہ اٹ کریں گے ستا ہے ایسا ہم اس کو مکس کر کے مرینیٹ کرنے رکھ دیں گے اچھا آپ نے اس میں مرینیشن میں عائد کر دیئے مرینیشن میں عائد کردے پہ ہم اس کو کوک کریں گے جب ہم عائد نہیں کریں گے صرف ۔ ناستیب ، آپ نے دیکھ لیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا پتہ ہے جب ہم ککنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے مرینیٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو اور آئل جو ہے وہ ہم گرم کر کے اور اس میں مائنیشن جو کیوی چیز ہم نے رکھی ہوتی ہے وہ ہم ایک کرتے لیکن یہاں پر انہوں نے ہمیں جو ٹپ بتائیے اس کو دیکھیں کہ انہوں نے مائنیشن میں ہی آئل ایٹ کر دیا ہے اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اچھے اس کو کتنی دیر کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے ابھی ہمارے پاس ٹائم شورٹ ہوگا تو ہم اس کو دس منٹ تک دیں گے مائنیشن بڑھنا آپ اس کو کم سے کم تھرٹی منٹ تک مائنید تک ٹھیک ہے ناظرین تو یہ سونا آپ نے کہ اس کا جو مائنیشن ہم نے آپ کو بتایا چکن کو ہم نے آدھے گھنٹے تک چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کے جو فلیور ہے جو روما ہے وہ اس کے اندر ہو جائے اس کے اندر ابزور ہو جائے تو ایشہ چکن ہمارا یہ جو میرینیٹ ہو رہا ہے تب تک ہم بریک لے سکتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے تو ناظرین یہاں پر بفت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائیے گا نہیں دیکھتے رہیے روایتوں کی لیزت روایتوں کی لیزت میں ہم نے لیا تھا ایک چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آ گئے ہے ایشہ ہماری ساتھ موجود ہیں تو جی ایشہ بتائیں چکن میننے ہو گیا جی چکن میننے ہو گیا حسنا ہم اس میں پودینے کو چاپ کرے کے ڈا دیں گے 1 یس ٹی بل سپون کے ٹھیک ہے تو پودینے میں آپ کو نائف دے دوں جی مجھے نائف چاہیے ہوں گی اور کیا ہے کریں گے اس میں ہم پودینے کریں گے اس کو مکس کریں گے ایک ٹی بل سپون کے قریبہ ہم ٹی بل سپون کے اور اس کو ہم کو کرنے لگے اچھی لیے میں ہم پھر اپنے پراتھے تک ہے تو آئیشہ مجھے بتائیں کہ گھر میں آپ خانہ زیادہ بناتی ہیں یا امی خانہ زیادہ بناتی ہیں نہیں امی بنا رہی ہوتی ہیں زیادہ خانہ امی بنا رہی ہوتی ہیں تو آپ نے امی سے ہی سیکھا ہے یا پھر کورس بھی کیے ہیں جو ریگولر کھانے ہوتے ہیں وہ تو پھر امی سے ہی سیکھتے ہیں لیکن کچھ الگ اور اور دیفرینٹ سیکھنے کے لئے میں نے کورس کیا تھا کورس کیا تھا تو اس کا مطلب کہ آپ ایکسپرٹ ہو گئی تو پھر کبھی کبھی کوئی ایسی ڈیش ہوتی ہیں کہ پھر امی آپ کو کہتی ہیں کہ بھئی یہ تم نے کیسے بنایا تھا زرس کی ریسی پی بتانا جی بلوکل میرے گھر میں ان لوگ کو پسنا آتی ہے چینیز کی ڈیش ہے منچورین وہ اچھا بناتی ہے ان لوگ کو پسنا دی تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو بنا دیں میری بہن بولتی ہے پھر آپ مجھے بتا دیں کیسے آپ نے بنایا اچھا تو بہن کو بھی کھانا بنانے کا شوق ہے جی اس کو بھی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پتینہ چوب کر لیا ٹھیک ہے اس کو اب ہم اس میں ایڈ کر لیں ایڈ کر دیں گے اوکے اور کیا ایڈ کریں گے ہم اس میں ون ٹی بل سپون ٹوم ٹوم پیسٹ اوکے ٹوم ٹوم کا پیسٹ آپ نے بنا کے رکھ لیا ہے اور وہ بھی ہم اس میں آٹ کر لیں گے جی جی ایک تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں روایتی ریسپیز اتنی کلر فول ہوتی ہیں اور کھانا جب تک اٹریکٹیو نہ ہو تو مزا نہیں آتا ابھی تو یہ بنا بھی نہیں ہے صرف ہم نے اس کا مرینیشن کیا ہے اور دیکھنے میں اتنی مزے کی لگ رہی ہے کہ اٹریک کرنی اپنی طرف تو چکن مرینیٹ ہو گیا ہے آئیشا اب ہم کیا کرنے لگے اب ہم اس کو ایک سائیڈ پر اس کو کوک کرنے رکھ دیں گے اس کو ہلکی میڈیم ہیٹ پر ہم اس کو کوک کریں گے تاکہ یہ بلکل ڈرائے بھی نہ ہو اور اس کی جوشی نیس رہے اور دوسری سائیڈ پر ہم اپنے پراتھے فرائے کر دیں گے چلی ٹھیک ہے آج ہے پھر چکن کو کوک کرنے رکھ دیتے ہیں میں آپ کی تھوڑی سی ہلک کر دوں یہ سٹوہ ہم نے آن کر دیا ہے اس میں ہم آئل نہیں ڈالیں گے میں نے اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس میں پہلے ہی ڈال دیا کیونکہ ہم نے اس میں نہیں ڈال دیا کیونکہ ہم نے اس میں پہلے سے مرینیشن میں ہی ڈال دیا تھا تو اب آجائیں یہاں پر اور اس کو کوک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ چکن ٹکا پراتھا کا چکن رڈی ہوتا ہے دے دے مجھے ہائیجین بھی بہت ضروری ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے ہی ہم کھانا بناتے ہیں کیونکہ گھر میں جب ہم کچھ بناتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہم نے خود بنایا ہے ہمارے سامنے بنا ہوتا ہے بہار کے کھانے سے لوگ اس لئے بھی کرتے ہیں کہ ہائیجین کا پرابلم ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح بنا ہوا ہے تو کیا کر رہے ہیں آئیشہ ہم اس کو تھوڑ سی دے ملکہ اس کو کھانے پر آزپ کیا کریں پہلے اس کو ہائی فلم پہ تھوڑا سا کھانے پہ جو کھانے پھر چکن کا کھلر چینج ہو جائے ناظرین تو اس کو ہائی فلم پہ پہلے کھانے پہلے کھانے پہلے چکن کا کھلر چینج ہو جائے اس کے پاس ہم اس کو کھور کر دیں گے لٹ سے تاکہ چکن اندر سے گھل سے پانی ایڈ نہیں کریں گے نوی کیونکہ دھائی ہم نے ڈالی تھی تو یہ اپنی پانی میں کوکو جائے گا تو یہ اپنی پانی میں کوکو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو بننے کے لیے رکھ دیتے ہیں آپ کو پراتھے کے لیے کیا چاہیے پراتھے کے لیے میں نے پہلے سے چیزیں پرپیر کین ہی ہے صرف ہمیں یہاں پر فرائے کرنا ہے اچھا تو آپ نے کیا تیار کر کے رکھا ہے پراتھے میں ہم نے دو کپ میدہ دیا تھا ایک کپ آٹا دیا تھا اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون نمک دالا تھا اپنے مک آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون دھائی اے اوئل ڈال کے اس کو ہم نے گون لیا تھا دہی اے اوئل کوئی بھی ایک چیز ہے دھائی نہیں گھی اے اوئل گھی اے اوئل کوئی بھی ایک چیز ڈال کے بس اس کو گون لیں گے اور پھر اس کو کتنی دیر کے لیے چھوڑنا ہے پیڑے بنام کے چھوڑے ہیں پیڑے بنائیں گے پیڑے بنائیں گے اور پراہیں کر لیں جو نور��� پر رہے کنے تو آپ نے کیا شاéf آر کر دیا ہی ہیں پہلے سے بنا کر کیونکہ وہ کر بھی سکتے ہیں اگر آپ کو شورٹ ٹائم میں بنانی ہے کوئی اور کیسپی یہ دے ارہی ہے تو اپ اس طرح سے کر سکتے ہیں بات شاہت سے بنا کر سکتے ہیں مگر بنام کے رکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پر رکھ سکتے ہیں کسی دن ہمارے پر زیادہ ٹائم ہے تو ہم اس کو بنا کے فریز کر سکتے ہیں تاکہ جب ہمارا دل کرے یا جب کوئی گھر میں اچانک سے آ جاتا ہے اور بچوں کو بھوک لگتی اچانک سے اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو فریزر سے نکال لنچ صبح آپ کو ناشتہ دینا ہے کسی کو لنچ باپس بنا کے دینا ہے آپ اس میں جلی سے کوئی بنا کے دے سکتے ہیں آپ اس کو بھی رات کو بنا کے رکھ سکتے ہیں صبح آپ گرم کریں اور پھر رول بنا کے دے دیں تو چکن کا کلر چینج ہونے لگا ہے خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی اس کو ہم ہل سلو فلم پہ ٹھیک ہے تو اس کو آپ کور کر دے اور میں آپ کو فرائنگ پین دے دوں مجھے اس کا لیڈ بھی چاہیے لیڈ چاہیے لیڈ وہاں پر ہے ٹھیک ہے جی ناشرین تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چکن کو کور کر دیا اس کو گل جانے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہم فرائنگ پین میں آپ کو دے دیتی ہوں یہ لے لیں تو جب تک ہم پراتھو کی طرف آتے ہیں اور چکن کو گلنے کے لئے چھوڑتے ہیں تب تک آپ جلدی سے جائیے اور جلدی سے واپس آئیے ایک چھوٹے سے بریک پر جی زناب چھوڑتے ہیں تو میں نے چھٹنی بھی بنا لی چھٹنی میں میں نے ہی کیا صرف پودینہ مرچے ہم نے ایک پودینہ لیا اس میں دو تین مرچے ڈالی زیرا ڈالی زیرا ڈالا ڈالا چھوڑتے ہیں یہ تیار ہے اس میں اب ہم نے اور بھی کچھ کرنا ہے بس ہم اس کو دہری میں ڈال کر اس کی وہ چٹنی سی بنا لیں گے پراراتھے پر لگانے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ریڈ کر لیں میں جب تک پراراتھے کو دیکھ لیتے ہو تھوڑی سی آپ کی ہلپ بھی ہو جائے گی جی نازرین تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بھی آئی تنگ آلماست ڈن ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل کپنی خوبصورت اس کا کلر ہے اور خوشپو بھی بہت مزی کی آرہی ہے اور جو فوٹ کلر ہم نے اس میں آئیشہ ایڈ کیا تھا اس کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کلر بہت خوبصورت آیا ہے جی وہ اسی جی ہم نے ایڈ چیہتا کہ کلر تھوڑا اٹریکٹیف سا لگے اٹریکٹیف سا لگے تو آئی تنگ یہ ہو گئی ہے اس کو بند کر دوں جی اس کا پانی ہمیں اس کا پانی ہیڈ کر کے بس اس کو اتنے آپ دیکھ لیں جی یہ ہو گئی ہے ہو گئی ہے ہمیں اس کو بند کر دیں جی نازرین تو چکنیاں ہو گئی ہے جی اس کے باراتے بھی آرموست دن ہیں یہ بھی ہو گیا ہے اور آپ چٹنی کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں آئیشہ میں نے کوئی چٹنی پیچھے تو دہی میں آیشہ بہت دیا میں اکر دیا 1 ٹیبل سپون کے کاری بھی تھوڑا سی میں نے شوگر آیشہ بہت دیا میں تھوڑا سی میٹھ آیا ہے تو یہ جو چٹنی بنتی ہے رولز میں جو یوز ہوتی ہے کیا اس میں شوگر ایڈ ہوتی ہے تھوڑا سا شوگر جنہاں فلیور کو انہینس کر دیتی ہے اس ورے سے ہماریٹ کردی ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کریں گے اس کو ہم مکس کریں گے ٹھیک ہے تو پراتھے بھی ریڈی ہے چکن بھی ریڈی ہے اور چٹنی بھی ریڈی ہے آئیشا جی اب ہم اس کو کریں گے یہ دے دو میں آپ کو یہ پاس کر دو تو جی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ پراتھے بھی ریڈی ہے چکن بھی ریڈی ہے چٹنی بھی بن گئی ہے اب کس طرح سے اس کے رول بنائیں گے یہ آئیشا ہمیں بتائیں گے اس کو ہم ایک ڈش آؤٹ ڈش میں نکال لیں بالکل نکال لیں یہ لے لیں آپ یہ ٹھیک ہے جی ہے آپ یہاں آج ہے یہ دیکھ لیں یہ مجھے وہاں رکھ دے ٹھیک ہے جی جناب تو دیکھ سکتے ہیں چکن بہت ہی مزے کی تیار ہے خوشبو اتنی پیاری ہے کلر اس کا اٹریکٹیو ہے اور روایتی کھانوں میں ویسے دیکھا جائے تو یہ بہت فیمس ہے ہمارے یہاں فوڈ سٹریٹ پہ چلے جائیں کسی بھی ریسٹورن چلے جائیں کوئی بھی فوڈ سٹریٹ ہو تو رول تو بہت فیمس ہوتے ہیں آئیشا فیسے چکن کے رول آپ ہمیں بنانا سکھا رہی ہیں کچھ جگہوں کے فش رول بھی بہت فیمس ہوتے ہیں تو وہ کس طرح بنتے ہیں وہ بھی کیا اسی ریسپی کو فالو کر کے ہم بنا سکتے ہیں جی فش کو بھی بنا سکتے ہیں آپ اسی ریسپی کو فالو کر کے بس اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو فش کو تھوڑی سی اس کی جو سمیل ہوتی ہے اس کو ریموک پڑنا ہوتا ہے سرکے کے پانی میں اس کو بھگو کے چھوڑ دینا ہوتا ہے تاکہ اس کی سمیل دور ہو جائے اور پھر آپ ریسپی کو فالو کر سکتے ہیں کچھ لوگ بیسے نمک بھی لگا کے چھوڑ دیتے ہیں جی وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیکے جناب تو یہاں پر ہم رول تیار کر رہے ہیں جب تک آپ جلدی سے جائیے اور ریسپی کارڈ کا ریویو کر لیں مزید ہم آپ کو آ کر بتاتے ہیں چکن تک کا رول اجزہ چکن بون لیس 800 گرام حلدی ایک چائے کا چمچ پسی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ کشمیری لال مرچ ایک چائے کا چمچ پسا ہوا زیرہ ایک چائے کا چمچ پسا ہوا دنیا ایک چائے کا چمچ نمک حسبے ضرورت پسی ہوئی کالے مرچ آدھا چائے کا چمچ تیل ایک تہائی کپ دہی ایک تہائی کپ ٹیماٹر کا پیسٹ ایک سے دو کھانے کے چمچ پودینہ ایک گڑی لیموکرس ایک کھانے کا چمچ ترکیب چکن میں تمام اجزہ شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر آدھے گھنٹے تک میرینیٹ کر لیں پھر ایک پین کو ہلکا گرم کر کے چکن کو شامل کر دیں اور دو سے تین منٹ تک تیز آنچ پر پکائیں اور پھر درمیانی آنچ کر کے دس منٹ تک پکنے رکھ دیں پانی خوش کر لیں گے لیکن زیادہ اوورکک نہیں کریں گے پر آٹھے کے اجزہ میدہ دو کپ آٹھا ایک کپ نمک ہس بے ضرورت تیل دو کھانے کے چمچ ترکیب ایک پیالے میں آٹھا میدہ نمک اور تیل ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے نرم گون لیں گے اور پندرہ منٹ تک کور کر کے رکھ دیں گے توا گرم کر کے پہلے پر آٹھے کو ہلکا سا سیکھ لیں گے پھر گھی ڈال کر گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے اور پھر الٹ پلٹ کرتے رہیں گے مزیدار چکن تکا رول تیار ہے جی ناظرین تو ریسی پی کارٹ کا ریویو آپ نے کر لیا ہوگا جتنا مزے کا چکن کا ٹیکسچر آیا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو ٹیکسٹ کر کے آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسا بنا ہے ہوسٹ ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کچن میں کچھ بنا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ چٹنی کے ساتھ ہم بہت مزے کا ہے آئے مرس سے کہ آپ کو ٹرائے کرنا چاہیے آپ اس کو جھٹپٹ بنا سکتے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہماری ریسیپی بلکل تیار ہے اور چٹنی کی ترقیب بھی ہم نے آپ کو بتا دی اور چکن کا بھی آپ کو بتا دی اور دو پراتھے ہم نے پہلے سے بنا کے رکھ لیے تھے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان اچھا کھانا نہیں کھاتا اس کو رات کو اچھی اور سکون کی نیند بھی نہیں آتی تو اچھا اور سہت مند کھانا بہت ہی ضروری ہے اسی کے ساتھ ہی آئیشہ سے پوچھنے کہ آئیشہ آپ کو ہماری شو میں آکے کیسا لگا بہت اچھا لگا مجھے آپ کی شو میں آکے بہت اپ میرا ایکسپریئنس کافی اچھا تھا ہے آپ کے آنے کا اچھا رہا بہت آپ کافی فرینڈی ہے میں کافی فرینڈی ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ آپ بھی بہت اچھی ہیں ہمارے مزیدار سے جو چکن تکا رول ہیں وہ تیار ہیں اب ہم گارنش کے لئے کیا کریں گے آئیشہ میں نے اس کو بہت سمپل سی گارنشنگ کی ہے بس میں نے lemon slices کٹ کر کے یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں اس کا فائنل لک ہے اور یہ چکن ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جتنی مزے کی دیکھنے میں ہے یہ جتنا خوبصورت اس کا ٹیکسچر آیا ہے فوڈ کالر کی وجہ سے کھانے میں بھی اتنے ہی مزے کی ہے جی آئیشہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس شو میں آئیں اور ہمیں اتنی مزے کی ریسیپی بنانا سکھائی وہ ریسیپی جو ہم بہ آسانی ہمیں کہیں سے بھی مل جاتی ہے ہر فوڈ سٹریٹ کی شان ہے رونک ہے لیکن اگر اسی ریسیپی کو آپ اپنے گھر میں ترائے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نے بتا دیا کہ کس طرح سے اگر آپ کا باہر جانے کا موڈ نہیں اور آپ کو روایتی کھانوں گھر میں بنانا ہے تو گھر پہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں آئیشہ آپ کو ہمارے شو میں آکے کیسا لگا اور یہ بہت اچھا لگا کافی اچھا ایکسپیئنس تھا یہ میرا یہاں پر آنے کا اور ہوب آپ سب کو ریسپی پسند آئے گی اور آپ تک رائے کریں گے ٹھیک ہے بلکل ہم ٹرائے کریں گے ہم نے تو ٹرائے کر لی ہم نے تو کھا بھی بہت مزے کیے اور ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ بہت مزے کیے آپ کو ٹرائے کرنی چاہیے اپنے گھر پہ تاکہ آپ ویکنڈز پہ اپنے فرنڈز اور فاملی کے ساتھ اس کو انجوائی کرس رکھیں ناظرین ہماری اس ریسپی کو آپ انجوائی کریں اور اب ہماری شو کا وقت ختم ہوتا ہے ہم آپ سے بھی اجازت لیں گے عائشہ سے بھی اجازت لیں گے this is me your host Sovia Faisal signing off جب تک اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اگلے اپیسوڈ پھر سے ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئی ریسپی اور نئے گیس کے ساتھ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی